بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کسی گھو میں ایک بہت پرانا کوئن تھا کوئن میں اتنے زیادہ مینڈک تھے کہ ہر وقت کوئن سے ٹر 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 کی آوازیں آتی رہیں ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہوئی بارش کے پانی کے ساتھ بہت سے اور مینڈک کوئن میں جا گرے اب یہ مینڈک تو باہر کے کھلے محول میں رہنے کے عادی تھے کوئن کے اندر قید کی حالت میں رہنا ان کو پسند نہ تھا اب ان میں سے چار مینڈک تھے جنہوں نے ہمت کی اور کوئن کی دیوار پر چڑ گئے باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے نیچے سب مینڈک حیران پریشان کھڑے ان چاروں مینڈکوں کو جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھنے میں مصروف تھے دو مینڈک تو بہت ہی تیزی سے اوپر جا رہے تھے بہت بلند ہنسلہ اور پر حمد نظر آ رہے اسی دوران ان کو نیچے سے کسی مینڈک کی آواز آئی یہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے کسی نے کہا انہوں نے گر جانا ہے یہ ابھی تھک جائیں گے ارے وہاں بہت گہرا ہے یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا ہزاروں سال ہو گئے جو یہاں آ جاتا ہے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکا ہمارے باپ تعدہ بھی یہیں مر گئے ان آوازوں کا سننا تھا کہ تیزی سے اوپر جاتے دونوں مینڈک سست پڑ گئے قدم لڑ کھڑانے لگے رفتار میں کمی ہو گئی ہنسلے پست ہو گئے ایسے میں پھر نیچے سے آواز آئی بس دیکھو یہ گرنے لگے ہیں میں نے کہا تھا نا یہ باہر نہیں نکل سکتے یہ سننا تھا کہ دونوں تیز رفتار مینڈک تک تک نیچے کوئے میں جا گرے ایک تیسرا مینڈک ان کو گرتے دیکھ کر ہی نیچے جا گرہ اور جان سے ہاتھ دو بھیٹھا بہت زیادہ آوازیں خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات تانے تنز ملہ جلہ سا محول بن گیا لیکن ایک بہت سست رفتار مینڈک ان سب باتوں اور محول سے بے نیاز اوپر کی جانب چلتا جا رہا تھا چلتا جا رہا تھا چلتا جا رہا تھا اور آخر کار کوئے سے باہر نکل گیا سب بہت حیران پریشان اور کچھ خوش اور تعریف کرتے ہوئے ارے یہ کیا ہو گیا اتنی دلازاری اتنی ہنسلہ شکنی کے بعد بھی یہ کیسے اپنا مقصد پورا کر پایا اب تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ مینڈک تو بہرا ہے اس کے کانوں تک تو باتیں پہنچی ہی نہیں اور وہ گر گزرا جو اس نے ٹھانا تھا سامین مجھے یہ کہانی بہت پسند آئی مجھے لگا جیسے میں اندر تک ہل گئیں مجھے کسی نے جنجوڑ کے ہلا دیا ہے جگا دیا ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی سناؤں یہ صرف مینڈکوں کی ہی کہانی نہیں ہے بلکہ ہم انسانوں کی کہانی محسوس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا زندگی میں اگر کوئی کچھ بڑا کام کرنے کی حمد کر لے فیصلہ کر لے تو لوگ اسے مجبور کر دیتے ہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر 98% لوگ نیگٹیو کمنٹ کرتے ہیں تم نے یہ بزنس کیوں سٹارٹ کر لیا اس میں تو پروفٹ ہے ہی نہیں تم نے یہ کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیا اس کا تو سکوپ ہی نہیں ہے بزنس میں تو بہت محنت کرنا پڑتی ہے بہت پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جاب کرو اور اکسے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جاب سے خاندان جبکہ بزنس سے نسلیں پالی جاتی ہیں جاب میں دوسروں کی محتاجی اور تف روٹین ہوتی ہیں یعنی 98% لوگ حوصلہ شکنی اور مایوسی والی باتیں کر کے دل ہی توڑ دیتے ہیں انسان کی لگن ولولا اور جوش ایسی باتوں سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے آگے بڑھنا ہے کچھ بننا ہے تو ایسے لوگوں سے ملتے ہوئے کان بند کر لیں ہمیشہ وہ کام کریں جس پر آپ کا دل اور ذہن امادہ ہو پھر اگر آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے آپ ڈٹ جائیں پوری لگن اور ہمت لگا دیں انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی لیکن شرط یہی ہے کہ اپنے کان بند کر لیں اس مہندگ کی طرح بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی